نمسکار ڈین ایکس گاسپ گوٹ میں سواگت ہے آپ کا نام یعنی پہچان آج گاسپ گوٹ کی پہلی کڑی انہیں تو نام نے تباہ کیا نام یعنی پہچان نام مطلب بھروشہ گویا بس نام ہی کافی ہے لیکن اسی نام نے سیکڑوں لوگوں کو برباد بھی کر دیا ہے سورن آہا کتنا پیارا نام ہے نام سے پرہاویت ہو کر کسانوں نے سورنہ دھان کا بیج کھیتوں میں بویا لیکن بیج بے وفا نکل گئے انکورت ہونے سے صاف انکار کر دیا بیج وکاس نگم بھی نام کے جھانشے میں آ گیا اب بھلا سورنہ کو کسی لیپ سے پرمان پتر کی کیا جرورت نام ہی کافی ہے کی طرز پر بانٹ دیا گیا کسانوں کو جاؤ سورنہ لگاؤ اور سونا کٹو کسان اب ماتھا دھرے بیٹھے ہیں اور سورنہ بیس کروڑ لے کر اٹھلا رہی ہے کسانوں کی گتی ڈال سے چکے بندر کی طرح ہو گئی ہے اب جانچ ہوگی کب ریپورٹ آئے گا تب معاوضہ ملے گا ارے کا کر بیرے کسان راج بدل گیس کاج بدل گیس پھر تور قسمت پھٹا کے پھٹا گوٹ گاسف کے اگلی کڑی راکھی کے لگرا راکھی کے لگرا راج سبھہ سانسد ستری شروش پانڈے کے راکھی اور اپہار پر مکھ منتری بھوپیش پھگیل نے بہن کی بھاؤناوں کا سممان کرتے ہوئے نہ صرف اپہار میں ان کو ادارہ مانگے گئے پورن سراب بندی کا آسواشن دیا ورن لگرا بھیج کر آبھار بھی جتایا مکھ منتری نے شروش پانڈے کو ساڑی بھیجا اس کے ساتھ ہی مکھ منتری نے بہنا کو انہ بھائیوں سے بھی راکھی بھیج کر اپہار لے لینے کی سیکھ دے ڈالی ہے جس سے جنتہ کا بھلا ہو سکے بھوپیش بھگیل نے بہنا سے ڈاکٹر رمن سی اور پردان منتری جی کو راکھی بھیج کر دیش میں مہنگائی کم کرنے پیٹرول ڈیزل کے دام میں انکش لگانے اور ایک کروڑ روزگار پیدا کر بیروزگار بھائیوں کے بھوش بنانے کا سجھاؤ دے ڈالا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ دیدی اپنے انے بھائیوں سے کس طرح کے وائدے لیتی ہے دیدی نے بھی بھوپیش بھگیل کے پتر کا ایک جوابی پتر لکھا ہے پتر میں انہوں نے مکھ منتری دوارہ دیے گئے نیک کے لیے آبھار جتایا ساتھ ہی انہوں نے کسی بھی طریقے کی پیڑا نہ لینے کی سمجھائیس بھی دی ہے مکھ منتری کو اب اس ساون میں اتنا تو تائے ہے کہ دیدی کے بھائیوں کی شنکھیاں میں پریابت بردی ہو گئی ہے بہرحال بہن بھائی کا پیار آشواشان آبھار یدی رنگ لاتا ہے تو اتنا تائے ہے کہ دیش میں مہنگائی بیروجگاری سے مکتی ملے گی اور چھتیس گھڑ میں بےوڑوں کو دارو سے گوڑ گاشپ میں اگلی خبر ہے گوبر سے گوبر لاکھوں کا خبر کروڑوں کا گوبر والے بابا کے آگے آگے چاہور والے بابا جی ہاں گوبر کے آگے چاہور والے بابا گوبر والے بابا کے خبر پر اب چاہور والے بابا نے پرشن اٹھا دیا ہے گوبر خریدی یوزنا کو لے کر پورو مکہ منتری ڈاکٹر رمن سی اور پی سی سی چیپ مہن مرکام آمنے سامنے ہیں ڈاکٹر رمن نے تو ہشاب لگا کر بقائدہ ٹویٹ کیا ہے کہ دو ہزار کونٹل گوبر خریدی ارتھا چار لاکھ روپے کا گوبر اور اس چار لاکھ کی گوبر خریدی پر کروڑوں روپے کا انہوں نے اس یوجنہ کا نام پرچار پرسار نیا یوجنہ رکھنے کی نصیحت بھی ڈے ڈالی اس پر پی سی سی چیپ بھی کہاں چوکنے والے تھے انہوں نے بقائدہ پورو برتی سرکار کے گوشالہ سے لے کر تمام گھوٹالوں اور زیرو فگر والی ابنیتری تک کا نام لے ڈالا بھائیہ جی لوگ بھی گجب کے ہیں گجب کے بھائیہ جی لوگ نے بتا دیا کہ گوبر کے چھڑو گے تو کرینے سے اچھا لے جاؤ گے گوٹ گاسپ کی اگلی کڑی میں ادھر نہیں تو ادھر سہیں خالی نگم منڈل کے بھر جانے کے بعد چل پگلے تیرے لیے ہی تو کہہ کر روٹوں کو منانے کی پرکریہ میں اب ایک اور کڑی سامل ہو گئی ہے خالی نگم منڈلوں میں اس طریقے کا آشواشن تو ملی رہا تھا کہ جتنے نگم منڈل خالی ہیں اس میں سنگھرس کے ساتھی کے آنے پر انہیں خالی نگم منڈلوں کا حوالہ دے کر شنتوشت کیا جا رہا ہے خالی نگم منڈلوں کے بھر جانے کے بعد سنگھرس میں بھی انہیں پد دینے کی تیاری کر لی گئی ہے دراصل چھتیس گھڑ میں نگم منڈلوں میں نیوکتی کے بعد بڑی شنکھیا میں سنگھرس میں پد خالی ہو رہے ہیں پانس سے لے کر دس بڑے پد سنگھرس میں خالی ہونے والے ہیں ان پر بھی بڑے اور پسندیدہ چہروں کو ترضی ہوگی دعوے داریوں کی نگاہیں ادھر بھی منڈرانے لگی ہے اب تو بقاعدہ چرچہ بھی ہونے لگی ہے جنہیں بشواش ہو گیا ہے کہ ہمیں ستہ میں کوئی پد نہیں ملنا ہے وہ تو بقاعدہ یہ کہنے لگے ہیں ستہ تو آنی جانی ہے ہم تو سنگھرس کے سپاہی ہیں خیر ادھر نہیں تو ادھر ہی سہیں پر کچھ بھی ہو لال بطی کی بات کچھ اور تھی بھائیہ جی لو آج یہ ہی کہہ رہے ہیں تو یہ تھی آج کی گاسپ گوٹ کی باتیں آپ بھی گاسپ گوٹ سے لگتار بنے رہیے یدی آپ نے ہمارے چینل کو شبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترن سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان دبائیں